بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مختیب اللہ علمت قدی آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک کیوٹیوب چینل آپ کی زنگی خوشیوں سے بھر جائے گی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گی روزانہ کسی بھی نماز کے بعد یہ آیت ضرور پڑھیں انتہائی آسان عملہ انتہائی آسان صرف دو لبز کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جو آپ کی زنگیوں کو خوشیوں سے انشاءاللہ بھر دے گی کون سی آیت ہے کیسے پڑھنا ہے کس طرح پڑھنا ہے کس وقت کے اندر پڑھنا ہے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے پوری تفصیل اسی ویڈیو کے نشیر کروں گا آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو بروک مل سکے دو لوگوں کے ل پاس دعا ہماری ان کے لیے ہوتی ہے جو فیس بک کے اوپر ہمیں سٹار سینڈ کرتے ہیں اللہ تعالی جتنے لوگوں نے اب تک کی ہیں سب کے لیے خصوصی دعا ہے اللہ تعالی سب کے رزوزی میں برکت عطا فرمائے اللہ تعالی سب کی حاجات کو مرادوں کو پورا فرمائے تو آج کے جو ہمارے پاس جو پہلے سٹار سینڈر ہے یہ شیزہ شیزہ جی ہیں تو ان کے لیے ان کا بہت شکریہ پہلے کہ انہوں نے ہمیں سٹار بیجے ان کا کنٹوبیشن ہے اس کے اندر اور جو بھی جتنے لوگوں کی آمین قبول ہوگی اللہ تعالی ان کو بھی اس کا حصہ ضرور عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالی ان کی مرادوں کو پورا فرما دیں اللہ تعالی ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما دیں اللہ تعالی ان کے لیے اتنا کرم فرما دیں کہ یہ جب بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ تعالی ان کی دعاوں کو قبول فرما دیں آمین سم آمین یا رب العالمین آج جو ہمارے پاس یہ پہلے ہیں کہتے ہیں ایک بیٹا ہونے کے بعد دوسرا بچہ نہیں ہوا اس کے لیے کچھ بتائیں تو اس کے لیے ا ایک تو آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید بیٹا عطا فرمائے اولاد نریدہ مزید عطا فرمائے اور دوسرا آپ روزانہ فجر کے بعد یا مغرب کے بعد ٹھیک ہے کم از کم اکتالیس مرتبہ یعنی ایک روز آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اکتالیس آپ نے پورے کرنی ہے سورت مریم پڑھنی ہے پانی کا گلاس ہے اس کے پر دم کریں آدھا خود پی لیں آدھا اپنے شور کو پلا لیں انشاءاللہ رب کی ذات کم از کم اس کو آپ پورا کر لیں انشاءاللہ اسی وقت کے اندر اللہ تعالیٰ امید سے بھی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا ہی عطا فرمائیں گے اس کے پر ہمارے پاس دوسرے ہیں یہ آیت نور کہتی ہیں پلیز میرے لئے دعا کرنا میرا ہزبنڈ میرے پاس نہیں آتا ہے وہ میرے پاس آجائے تو ان کے لئے خصوصی طور کے اوپر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے اندر آپ پاس کے اندر ایسی محبت ایسی محبت پیدا فرما دے کہ دونوں کے دلوں سے ایک دوسروں کی محبت زنگی بار نہ کبھی نکل سکے نہ کسی کا ان کے اوپر عمل چال سکے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ ازدواجی خوشیہ نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو تا حیات حسی خوشی زنگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف وظیفہ جیسے میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ یہ وظیفہ آپ کی زنگی کو خوشیوں سے بھر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوب رز دولت عطا فرمائیں گے اگر یہ ایک آیت ہے جو آپ کے سامنے میں شیئر کرنے لگوں کسی بھی نماز کے بعد روزانہ یہ آپ نے کوشش کرنے پہلی کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے اگر نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ ایک آیت ضرور پڑھنی ہے کم از کم ایک تسبیح ایک سو ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیجئے ابھی شیئر کروں گا آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کو اس کی اجازت بھی دے رہا ہوں اجازت کے لیے آپ نے جس صرف اسے کمنٹ کے اندر اللہ ضرور لکھنا ہے پڑھنا کیا ہے آپ کی سکرین کے اوپر آرہا ہے یہ ایک آیت ہے قررت الاخلاص کی دوسری آیت اللہ السامد یہ آپ نے پڑھنی ہے کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم دن بار کی پانچ نمازوں میں ایک تسبیح آپ نے اس کی ضرور پڑھنی ہے کسی ایک نماز کے بعد پڑھنی ہے یقین مانے کہ یہ عمل آپ کچھ عرصہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو دولت بھی عطا فرما دے گا آپ کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی مرادیں بھی پوری ہو جائیں گی اور زندگی کی ہر خوشی انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کو نصیب ہو جائے گی تو ضرور عمل کیجئے گا اول آخر تاک ادا میں دروشی پڑھ لیجی کا تین پانچ سات نو گیانا جتنا آپ چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز پر کچی چی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ